گزشتہ کئی دنوں سے یا یوں کہہ لیجئے کہ کئی ہفتوں سے ایک خبر سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی لیکن میں جان بوچ کر اسے ایوائٹ کر رہا تھا صرف اس لیے کہ بینگا کراچی ہائٹس ہمیں یہ خبریں اب مجھے کا خیز لگتی ہیں اور کراچی والے ایسی خبریں سن کر کووے کے کان لے جانے کا سن کر کووے کے پیشے دوڑنا نہیں شروع کر دیتے کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ کان اپنی جگہ پر ہی موجود ہے ہاں خبر جب بنتی ہے کہ جب کوئی کووے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے جس خبر کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ڈاکٹر عشرت العباد کی کراچی آمد اور ایک نئی جماعت کی تشکیل سے متعلق ہے کراچی والے اب ایسی خبروں کو سن کر تھوڑا دل بہلانے اور ہسنے ہسانے کا موقع ہی ڈھونڈ لیتے ہیں ویسے بھی کراچی والے اب پاکستانی سیاست سے خود کو لا تعلق کر چکے ہیں کیونکہ اس ملک میں ہر ادارے کی توہین کی سزا ہے مگر منڈیٹ کی توہین کی کوئی سزا نہیں ہے مصنوعی قیادتیں پیدا کر کے عوام کے اصل منڈیٹ کو ختم کرنے کی روایت اس ملک کو انیس سو اکتر میں تقسیم کر چکی ہے مگر جغرافیہ بدلنے کے باوجود سوچ اور رویہ تبدیل نہیں ہوا مرہوم ڈاکٹر آمید لیاقت حسین جو ایمکیوم چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے مگر جب تک پی ٹی آئی سے وابستہ رہے پریشانیاں اور ناراضگیاں ان کی چلتی رہیں ان کا ایک جملہ جو بہت ہی مشہور ہوا اس نے پاکستان کے کرپ پولٹیکل سسٹم کو بینکاب کر دیا تھا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کے لیے جب وہ قومی اسمبلی پہنچے تو باہر موجود میڈیا نے یہ پوچھ لیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو ناراض تھے آپ کیسے آگئے تو ڈاکٹر آمید لیاقت حسین نے نہایتی برجستہ انداز میں کہا کہ نہیں ہم آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں یہ جملہ ویسے تو پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے لیے خود ایک سوالیاں نشان ہے لیکن فیلحال میں اسے کراچی کی سیاست پر ہی فوکس رکھوں گا ویسے تو اب پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں کون کہاں سے آتا ہے اور کون لاتا ہے اور کتنے وقت کے لیے لائے جاتا ہے ڈاکٹر آمید لیاقت کے اس ایک جملے نے ویسے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا تھا لیکن میرا اس وقت یہ یاد دلانے یا تمہید باننے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دو ماہ سے ڈاکٹر عشرت العباد کے کراچی آنے اور نئی جماعت بنانے کی خبر کو بلا وجہ موضوع بحیث بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اس خبر کو لے کر وی لوگ کیے جا رہے ہیں حالکہ ایک آج جگہ پر آمید لیاقت کی طرح کچھ لوگوں کو لایا بھی گیا لیکن ناکامی کا مو دیکھنا پڑا کیونکہ اس قسم کے پروگراموں میں لائے گئے لوگ نہ بلا معافظہ آتے ہیں اور نہ ہی بنا کھائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ عزت ہر کسی کو راس نہیں آتی تیرہ چودہ سال گورنری کے عہدے پر رہنے والے ڈاکٹر عشرت العباد جو سن کی تاریخ کے سب سے محصر سب سے کم عمر سب سے دیمے لہجے میں بات کرنے والے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والے کامیاب ترین گورنر رہے ان کی یہ کامیابی اس وجہ سے بھی تھی کہ اس کے پیچھے پوری ایمکیوئم اور الطاو حسین کی تائد و حمایت حاصل تھی اتنی عزت اتنا احترام جو شاید بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا مگر اسے وہ بھی سمال نہ سکے مصطفیٰ کمال کی طرح انہیں بھی کسی نے یہ یقین دلا دیا کہ کراچی کی سیاست میں آپ ہی وہ حقیقی قیادت ہیں جو الطاو حسین کے خلا کو پور کر سکتے ہیں اور شاید یہ یقین دیانی کروانے والوں نے ہی ڈاکٹر عشرت العباد کو گورنر سن سے ہٹنے کے بعد دوبائی میں بنا کسی نوکری کاروبار کے بہترین لگزری لائف گزارنے کے لیے سہولت فرام کی ہوگی کیونکہ نو سال تک دوبائی جیسے شہر میں پرتائی زندگی گزارنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے لیکن بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں بھی پچھلے والوں کی طرح مکمل سہولتکاری فرام کی جائے گی مطلب انہیں بھی اکھاڑے میں اکیلے ہی لنگوٹ کس کر اتارا جائے گا اور واہوا کرنے تالیاں بجانے اور دادو تحسین دینے کے لیے افرادی قوت بھی فرام کی جائے گی یعنی پوری طاقت کے ساتھ اس غبارے میں بھی ہوا بری جائے گی وہ بقول شاعر کہ جب کبینے اروج پاتے ہیں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ چند سانسوں میں پھولنے والے یہ غبارے کتنا اروج پاتے ہیں ویسے میں ایک بات ہمیشہ سے تواتر کے ساتھ کہتا آ رہا ہوں کہ ایمکیو ایم میں تیس پہتیس سال گزارنے والا اگر ایمکیو ایم کی کیمیسٹری کو نہیں سمجھ سکا تو وہ اس تیراک کی طرح ہے کہ جس نے سمندر کی گہرائی جانے بینا صرف تیراکی کا شوق پورا کرنے کے لیے غوطے لگائیں مطلب جہاں تک میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے ایمکیو ایم ایک رومینس ہے کہ جس کے بعد پھر اسے چھوڑنے والے کا دل کسی اور جماعت میں لگتا ہی نہیں ہے اور اس کی بے شمار مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں کہ جو ایمکیو ایم کے آغاز سے اس کا حصہ رہے لیکن کچھ اختلافات کی وجہ سے الگ ہو کر خاموشی تو اختیار کر لی لیکن کبھی اس کے خلاف نہیں گئے مثلاً مشتبہ خان جو شروع وقت کے ساتھی تھے اسی طرح الطاو حسین قازمی صاحب جو وزیرے بلدیات رہے رفیق عیسانی سابق ایم پی اے تھے اور ایسے انگنت نام کہ جو ایمکیو ایم کے پوزیشن ہولڈر رہے انہوں نے کسی بھی وجہ یا مجبوری کے تحت خاموشی تو اختیار کی مگر الطاو حسین اور ایمکیو ایم سے بے وفائی نہیں کی اور وجہ شاید وہی رومینس تھا لیکن دوسری طرف اگر ان لوگوں کا بھی جائزہ لیا جائے کہ جنہوں نے کسی بھی وجہ سے علیدگی اختیار کر کے اپنی الگ پہچان اور شناک بنانے کی کوشش کی انہیں اس شہر کے لوگوں نے کتنی پذیرائی دی یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے اور وجہ وہی جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ایمکیو ایم سے لوگوں کا تعلق یا وابستی کی سیاسی سے زیادہ جذباتی رہی ہے لوگوں نے اس جماعت کو اپنے خاندان اور فیملی کی طرح سمجھائے اور پھر جو ظلم و ستم اس جماعت کے لوگوں کے ساتھ ریاست نے کیے اس نے بھی انہیں ہمیشہ متحد اور منظم کیے رکھا ایمکیو ایم میں ڈاکٹر عشرت العباد پہلے فرد نہیں ہیں کہ جنہوں نے نکب لگائی ہے ہاں شاید یہ آخری ضرور ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اکھاڑے میں اب کوئی پہلوان باقی بچا ہی نہیں ہے ویسے ایمکیو ایم کی تاریخ کا اگر میں تذزیہ آپ کے سامنے رکھوں تو ایمکیو ایم میں آفاق احمد اور عامر خان سے زیادہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جسے کارکنان کی سطح پر پسند کیا جاتا ہو ایمکیو ایم میں ان کی ایک بہت بڑی فالوئنگ تھی اور وجہ شاید ماضی کے وہ حالات تھے کہ جب مہاجر کمزور حیثیت کے ساتھ اپنے مخالفین سے نبرد آزما ہوتے تھے تو ان دونوں نے کراچی میں وہ جو ایک نعرہ لگتا تھا کہ قوت ہی قوت مہاجر یا شیشہ نہیں فولاد ہیں مہاجروں کی اولاد ہیں ان جیسے نعروں کو پریکٹیکلی ثابت کر کے بھی دکھایا یوں الطاف حسین کے ان دونوں بازووں نے تنظیم کو اور شہر کو مضبوط کرنے میں اپنا اہم رول ادا کیا لیکن یہ فالوئنگ یا پسندیدگی بھی الطاف حسین کے دستے بازو بنے رہنے کی صورت میں ہی تھی اور جب اسے پروف کرنے یا ثابت کرنے کا وقت آیا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ تمام تر مالی انتظامی اور عسکری سہولتوں کے باوجود اس شہر کے لوگوں نے انہیں یکسر مسترد کر دیا اور عوام کارکنان نے فیصلہ الطاف حسین صاحب کے حق میں دیا حالکہ اس پاداش میں اس شہر نے اور اس تنظیم نے دس سال تک ریاستی جبر اور ظلم بھی برداشت کیا لیکن نہ الطاف حسین کے سر کو جھکنے دیا اور نہ ہی اپنی وفاؤں پر آ چانے دی تو آفاق احمد اور آمیر خان جیسے لوگ بھی الگ ہو کر جب زیرو ہو گئے تو اس کے بعد تو کسی کو یہ کوشش دوبارہ نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن پھر وہی بات ظرف کی آ جاتی ہے اچھا ڈاکٹر اشرت العباد صاحب ماضی کے ناکام تجربے کو چھوڑ دیتے ابھی حالیہ فلاپ شو سے ہی سبق حاصل کر لیتے کیونکہ پی ایس پی ایم کیو ایم پاکستان اور پی آئی بی یہ تین دھڑے تو کل ایم کیو ایم یعنی ٹوٹل ایم کیو ایم تھی کہ جنہیں یہ گمان تھا یا وہم ہو گیا تھا کہ مائنس الطاف حسین انہی کی بدولت ہو سکتا تھا حالکہ مرہوم آمیر لیاقت حسین پی ٹی آئی میں جانے کے باوجود بھی کھل کر بتا چکے تھے کہ مائنس الطاف حسین کا مطلب کیا ہے یعنی مائن نس یا میری نس ہے الطاف حسین اگر نس کاٹ دی تو جسم مردہ ہو جائے گا مگر پھر بھی شاید کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اور یوں سارے ہیوی ویٹ ایک ہی اکھاڑے میں اتار کر آپس میں ہی ایک دوسرے سے مقابلہ کروا دیا گیا یوں اب سارے ہی رہنما ہیں یعنی کارکنان کم ہیں رہنما زیادہ ہیں شاید ایسے ہی موقع کے لیے یہ مہاورہ ایجاد ہوا ہوگا کہ جسے کہا جاتا ہے کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے یہ سارے رہنما بھی مل کر سارے شہر سے فارم فورٹی سیون کے بغیر دو سیٹے بھی نہ نکال سکے تو پھر ملکی خزانے سے کیوں اتنا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے میرا تو خیال ہے کہ جو لوگ ان پر انویسٹ کر رہے ہیں وہ ایک بار اس شہر سے ریفرینڈم کی صورت ان کی آزادہ نہ رائے لے لیں جس کو یہ شہر تسلیم کرے اسے پورے اخلاص کے ساتھ سیاست کرنے کا موقع دے دیا جائے پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو اسے مکمل ایسا نہ ہو کہ اس شہر میں بڑھتا احساس بیگانگی یا احساس بیزاری کسی بڑے ہاتھ سے یا سانے سے ملک کو دوچار کر دے